سلام علیکم امید ہے کہ آپ خیر و حافظ ہوں گے نظموں کا سلسلہ جاری اور ساری شہر ہم پڑے ہیں اگلی ہماری جو نظم ہے وہ ہے امیر انیس کی لکھی ہوئی خوبصورت ہے نظم مدان کربلا میں صبح کا منظر تو جس کا پہلا جو بند ہے وہ ہم پڑنے جا رہے ہیں کہ ٹنڈی ہوا میں سبزہ سہرہ کی وہ لہک شرمائے شرمائے جس سے عطل سے زنگار یہ فرق وجومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہگ ہر بھر کے گل پہ قطرہ شبنم کی وہ چھلک ہیرے خجل تھے گوھر یقتہ نصار تھے پتے بھی ہر شجر کے جواہ نگار تھے کہتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا اور نہر فراد کے کنارے سہرہ کا سبزہ جھوم رہا تھا سبزے کے لہرانے سے وہ منظر ویدہ ہو رہا تھا جس پا ریشم کا کپڑا بھی شرمائے جائے ہوا سے درخت جھوم رہے تھے اور پھولوں کی بہک ہوا میں شامل ہو رہی تھی شبنم کے قطرے پھولوں کے پتوں پر چمک رہے تھے اور ان کی چمک دمک پر ہیرے بھی قربان ہو رہی تھے شاعر اہل بیت شاعر خم کربلا میر ببر علی انیس نابر مرسیہ نگار تھے وہ پانچ پشتوں سے مدد امام علی مقام کر رہے تھے شامل نساب نظم دانے کربلا میں صبح کا منظر طویل مرسیہ کا مختصر حصہ ہے یہ چند باندس محرم کے صبح کے منظر کی حکاسی کر رہے ہیں کربلا ایک وسیع میدان ہے جسے ویرار اور مصیبت زیادہ علاقہ ہونے کے باعث تو گزرکار کے طور پر بھی استعمال کرنے سے اچھک جاتے لئے اس میدان سے ایک نہر جسے فراد کے نام سے جانا جاتا ہے گزرتی ہے اس کے باعث تریا کے قریب قریب کچھ ہریالی اور سبزہ نہ بناتا ہے میدانی علاقے رات کے وقت تھنڈے ہو جاتے ہیں اور یہاں صبح کا وقت نہایت سوہانہ ہوتا ہے میدانی کربلا میں آلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تریا کا پانی بند کر دیا گیا ساکھ محرم سے پانگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی پون 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 پتلس گیا تھا دس محرم کو میدانی کربلا کی خواب ان کے خون سے نمگیر میں کھانی تھی وہ کہتے ہیں کہ پانی سے تین روز ہوئے جس کے لبنا تر تیغو تیر کو سوک دیا جس نے گھر کا گھر جو مر گیا سمیر کی عزت کے نام پر زندت کے آستان پر وقت سبح کربلا میں تھنڈی ہوا کے باعث سہرہ کا سبزہ جم رہا تھا چھوٹے اور بڑے پودے ہوا کی لہر سے لہک رہے تھے ان کے لہکنے سے خوصورت منظر لکھائی دے رہا تھا اگر ایشم کے کپڑے کو کنارے سے پکر کا چھٹکا جائے تو جو دلکشمن لہرے وجود میں آتی ہیں ان سے بھی حسین منظر وہاں پودوں کے پتل کے لہر آنے سے نفر آ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ مصروف ہے آرائش گلسل میں کچھ ایسی ٹکتے ہی نہیں پاؤں کہیں بعد سبا کے اور نہ بوئے گلنا بعد سبا باگتے ہیں لوگ وہ حبث ہے کہ لوگ کی دعا باگتے ہیں لوگ ہم پڑھ رہے تھے میرہ نیز کی لکھی ہوئی نظم بتانے کربلا میں سبح کا منظر جس کے پہلے بند کی ہم نے تشریح کی اور اس میں اشار بھی ہم نے دیکھے کہ یوں باگ کی رونک کبھی جاتے نہیں دیکھی ایسی بھی خزا آج تک آتے نہیں دیکھی دوسرا بند بنا دیکھئے گا کہ وہ نور اور وہ دشت سوہانہ سا وہ فضا دراجو کبک تہیو تاؤس کی وہ صدا وہ جوش گل وہ نالے مرگانے خوشنوا سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا پھولو سے سبز شجر سرخ پوچھ تھے تھانے بھی نخل کے صبتے گل فروش تھے یعنی میدان کربلا میں صبح کا منظر سورج کی نورانی گرنوں کے باعث بہت خوش خوال محسوس ہو رہا تھا تیتر اور چھکور وغیرہ اپنی دل خوشکن آواز میں نغمے علاب رہے تھے اور مودوں پر پھولوں کی کسرت تھی حتیٰ کہ ان کے تھالے گرنے والے پھولوں سے پڑے پڑے تھے مدار کربلا میں صبح کا منصر اس کے دوسرے بند کی تشیر جو ہے وہ جاری ساری تھی تو صبح کا وقت ہے جو ہے وہ ایسے ہی حسین ہوتا ہے سونے سے سہاگہ سونے پر سہاگہ یہ دریا کا کنارہ قریب ہو پیابان میدان ہو چرند پرندہ و آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرتے ہوں تو ایسی صبح کی سویر کا نظارہ کہیں زیادہ دلکش ہو جاتا ہے اس درستے کربلا کی ایک صبح خوبصورت تھی شب نمی بیگی ہوئی صاف اور شفاف اور خلو کی مہن کو اپنے دابوں میں سویر کر عجبت آس کی بخش رہی تھی اکنی شاہر نے کہا خوب کا ہے کہ ٹک دیکھ لیں چمن کو چلو لالہ ازار تک کیا جانے پھر جبی نہ جبی کیا جانے پھر جیئے نہ جیئے ہم بہار تک عجبت مراد عبادی نے کہا تھا کبھی شاخو سبزہ و برگ پر کبھی کنچہ و گلو خار پر میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصلے بہار پر اور عمیر مرائی نے کہا تھا کہ شاکو سے برگ غل نہیں جرتے باغ میں زیور اتر رہا ہے اور اسے بہار میں تیسا بند دیکھئے گا کہ وہ دشت وہ نصیم کے جونکے وہ سبزہ زار پھولو پر جا بجا وہ گہر ہائے آبدار اٹھنا وہ جوم جوم کے شاخوں کا بار بار والائے نخل ایک جو پلبل تو گل ہزار خواہا تھے جی بغلچن زہرا جو آپ کے شبنم میں ورد دیئے تھے کروڑے غلاب کے کہتے کہ مدان کربلا میں دشت میں باد نصیم کے جونکے محسوس ہو رہے تھے پھولو کے شب اوپر شبنم کے کتر مغتو کی مزید چبک رہے تھے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے